دوستو آج ہم لوگ جو ہے ہائی ریجویشن کمیشن کے ساتھ ای کے چہری کے پروگرام کے اندر حاضر ہیں اور آج یہ جو پروگرام ہے آپ ای ڈی یو تی وی ڈائچ ای سی ڈائٹ جی آوی ڈائٹ پی کے پر دیکھ رہے ہیں لائف اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ای ڈی یو ڈائٹ ٹی وی انڈر سکور ایچ ای سی بے ٹویٹر اور فیس بک کے پر بھی اس پروگرام کو لائف دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی سوالات ہو تو آپ لائف پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مس نشابہ اویس جو ہیں وہ موجود ہیں جو ڈیریکٹر ریسرچ این اینوویشن ہے ایچی سی کے اندر اور ہم انہیں خوشحامدید کہتے ہیں اور ان کے قیمتی وقت کا جو ہے وہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بزنس ایکیوبیشن سینٹر کے اوپر ہے اور بزنس ایکیوبیشن سینٹر بیسیکلی یہ ان کا نیا کانسپٹ ہے اور اسی سے انہی سے پوچھتے ہیں اور ان کے پہلے ہم تعریف سے اور اس کے ان کے پورے پروجیٹ کے بارے میں سے انہی سے سمجھتے ہیں اور پھر ہم کچھ سوالات جو آپ ہی کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہم ان سے کرتے ہیں تینکیو جی تینکیو میں نوشابہ ویس ڈیریکٹر ہوں دیسرچ اینویشن ڈیپارٹمنٹ میں اور جو میرا پورٹفولیو ہے بیسیکلی وہ ان چیزوں کو ایک سپورٹ میکنیزم پروائیڈ کرنا ہے ہماری سٹوڈنس کو فیکلٹی کو ریسرچرز کو کہ جب وہ اپنی لابس کے ریسرچ جو ہے اس کو ان ریل ترمز اس کا ایمپیکٹ دینے کے لیے اس سوسائیٹی کو میڈ اویلیبل کرے اور اس کا ایمپیکٹ آتا ہے پھر ایکانومی کے اوپر آپ کی ویلفیر کے اوپر سوشل انٹرپنیوشپ کے حوالے سے یہ جو بزنس انکیویشن سینٹر کا جو ہمارا کانسپٹ ہے بیسیکل یہ گلوبل کانسپٹ ہے لیکن اس پہ جو ہم نے سفر شروع کیا it was back in 2006 جب ہم نے اس کے بارے میں سوچنا اور ورکنگ اس پہ ہم نے شروع کی اور ہمارا جو پہلا انکیویشن سینٹر تھا جو نیشنل انٹرپنیوشٹی اور سائنس انٹرپنیوشٹی جس کو ہم نسٹ کے نام سے جانتے ہیں ادھر یہ اسٹیبلش ہوا اس کے بعد ہم نے جو ایگری کلچر انویورسٹی اف ایگری کلچر فیصلہ باد میں اور پھر کانسٹ انویورسٹی میں اسٹیبلش کیا دو ہزار نو کے دوران یہ تقریباً تین ہو گئے تھے اسٹیبلش تو اس کا بیسک کانسپٹ یہ ہے کہ جو ہمارے وہ سٹوڈنس جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کا جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہے ویسے ان کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ریال بزنس کے اندر تو ان کو سپورٹ اور گائیڈنس دی جائے ٹھیک ہے تو یہ انکیویشن کا پلائٹ فارم اس لیے آویلبل کیا گیا اچھا میں ہم ہم سے اسی سوال کے زمن میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کمپیٹیشن اور آوارڈز بھی موجود ہیں اس کے اندر جی جی بالکل اس میں اگر دیکھا جائے تو شروع سے ہی اس کا ایک کمپیٹیٹیو سوٹ اف ایک میکنزم ہے کہ this is not کہ ہر بندہ ہی انکیویشن سینٹر میں ان کو انکیویٹ کیا جا سکتا ہے جو چونکہ لیمیٹڈ ان کے پاس سلوٹس اویلیبل ہوتی ہیں جو بھی ہمارے انکیویشن سینٹرز ہیں جو ابھی کارنٹلی تھرٹی ایٹ کے نمبر پہ ہیں جو پابلک سیکٹر میں ہیں سولہ اور ہیں مزید جو پرائیویٹ سیکٹر میں انکیویشن سینٹرز میں ہیں تو وہاں پہ انیشلی آپ اپنے آئیڈیا کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں اور پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے جو ان کا کاپوریٹ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے کسی بھی انکیویشن سینٹر کا وہ دیکھتا ہے کہ یہ آئیڈیا فیزیبل ہے آئیڈییشن سٹیج پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے انووشن ہے اس میں اگر انووشن ہے اور وہ اچھا ہے تو پھر وہ اس کو اگری کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو انکیویٹ کیا جاتا ہے تو جو انیشل کمپیٹیشن تو وہاں شروع ہوگی اس کے بعد ہمارے جتنے بھی انکیویشن سینٹرز ہیں وہ انوویلی کوئی نہ کوئی بزنس پلن کمپیٹیشن جو ہے وہ رکھواتے ہیں اپنی انویسٹریز میں جس میں اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بزنس پیچ دیتے ہیں اس کے علاوہ پھر اور جو نیکسٹ ایج کے جو سٹائٹ اپس ہیں جو انکیویٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی کمپیٹیشنز جو ہیں لانچ کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا جو سپورٹ کا میکنزم ہے وہ ورک کرتا ہے اس میں ہمارے پاکستان میں بیسیکلی جو لیک ہے جو گروت آف بزنس کے لیے یا انیشیل جو سٹارٹ اپس کے لیے وہ بڑی مشکلات ہیں کرنٹلی ابھی ہمارے پاس تو کوئی اس سچ وی سی فنڈنگ یا کراؤٹ فنڈنگ پلیک فارمز آویلیبل نہیں ہیں چند ایک ہیں کہنے کو لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے اور سیڈیل اے یا بی کی فنڈنگ یہ تو بات کی چیزیں ہیں ہمارے پاس پری سیڈ یا سیڈ فنڈنگ کا بھی کوئی پلیک فارم آویلیبل نہیں ہے تو ایچی سی بیسیکلی ہر چیز میں جب ایک نیا انیشیٹو ایچی سی ہی لیتا ہے تو جس طرح انکیوبیشن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیے اور پھر الحمدلللہ اگر دیکھا جائے تو پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پاکستان میں بہت سے پلیک فارم آئے پلین آئین آیا اس کے بعد پی آئی ٹی بی کی طرف سے پھر یہ جو اگنائٹ کے ان آئی سیز ہیں وہ ورک کرنے لگے تو اب تو الحمدللہ کافی پلیک فارم آویلیبل ہیں سٹوڈنس کے لیے اور سٹرٹ اپس کے لیے آپ سے میں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ بیسکلی ہمارے تو ایک موشنے میں احساب کتاب ایسا بن گیا تھا کہ تمام طرح لوگ نوگری کے بارے میں سوچ دیتے یعنی کہ ڈگری کریں گے نوگری کریں گے تو جب آپ نے ایکیوبیشن سینٹر کا جب ذکر کیا تو آپ ہمیں یہ بتائی کہ کتنے سالوں سے یہ ایچی سیم کا یہ ہے اور انیشیٹیو ہے اور اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی آپ نے جب یہ پورا پروجیکٹ دیزائن کر رہی تھی کیونکہ آپ جسے ہماری جب بات چیت ہوئی تو میں معلوم ہوا کہ یہ آپ کا پورا جو ہے آپ کی پوری ٹیم اور آپ کا جو ہے پورا انہی زادہ اس کے اندر ہے انیشیٹیو میں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ذہن میں بیسکلی آئیڈیا کیا تھا تاکہ ہمارے عوام تک کے بعد پہنچ سکے کہ ایچی سی اس کے بارے آپ کے بارے میں کیا سوچ ریا جب جب بھی آپ خطاب سنے سنے تو وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ چس طرح سے جب وہ سٹوڈنٹ تھے تو کوئی بابا جی تھے اور ان سے وہ دعا کراتے تھے تو ان کی ایک ایڈوائز ہوتی تھی کے پتر نوکر منگ نوکری نہ منگ تو وہ والی چیز کو ہم نے اپنا ایک موٹو بنایا اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی ان امپلائمنٹ ہے اور پھر ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر ڈیویلپ کنٹریز کو دیکھا جائے جتنی بھی وہاں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو ایس ایمی سیکٹر اس میں ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے اور ایس ایمی سیکٹر جو ہے اس کے لیے انٹرپنورشپ کی اور سٹارٹ اپس کی ضرورت پڑتی ہے سو دار کے سمال بزنسز جو ہیں وہ انیشیئٹ اور انویشن انہی بزنسز کے اندر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ نئے آئیڈیا کو لے کے چلتے ہیں تو ایچ ای سی چونکہ ریسرچ کے اوپر بھی فوکس تھا اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نے جب دو ہزار دو میں ایچ ای سی بنا تو ڈریم یہ تھا کہ ریسرچ کو انہینس کیا جائے ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے اور بہت زیادہ اس کے اندر ہم نے سپورٹ بھی پروائیڈ کی پیسے بھی لگائے اور اس کے بعد جو نیکس ٹیپ تھا جو قویشن تھا کہ اب یہ ریسرچ تو ہو رہی ہے اس کو لیپ سے مارکٹ کیسے پہنچایا جائے تو یہ اور ایک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چینل تھا جس کو ہم نے کنسیف کیا اور ہم نے سوچا کہ یہ پلیٹ فارم ہم بھی ہم میڈ آوائیل بل کریں اچھا مہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی اس باتیں بارے میں ڈالیں کہ جتنی فیسلیٹیز آپ جس کے پر آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے گناہی ٹلٹی ایٹ ہے کے پاس جو کہ ابھی آپ کے جو ہے وہ انڈر چل رہے ہیں اس کے اندر کیا کہ آپ لوگ فیسلیٹیز دے رہے ہیں کتنے مینے کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے جوڑا روشنی ڈالیں اس کے پر دیکھیں یہ جو انکیوبیشن سینٹر ہے گو کے اچیسی اس کو دو سال کی فنڈنگ پروائیٹ کرتا ہے انیشیل فیز میں اور یہ بھی میچ فنڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ فورٹی پرسنٹ وہ انسٹیٹیوٹ خود اس میں کنٹیبیوت کرتا ہے جبکہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپ ٹو 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 ملین کی کنٹیبیوشن ایچی سی کے پلاتفرم سے جاتی ہے تو یہ سورس او فنڈنگ ہوتی ہے لیکن ایٹ ڈازنٹ مین کہ یہ جو دو سال کا ہے تو وہ دو سال تک ہی محدود ہوگا وہ ایک سسٹینیبل موڈل ہے اس مینز کہ اس کے دو سال کی بات یونیورسٹیز جو ہیں اور وہ انکیوبیشن سینٹر وہ سیل سسٹین ہو کے اپنے آپ کو خود سنبھالتا ہے یعنی اس میں دو قسم کے موڈل چل رہے ہیں ایک رینٹل موڈل ہوتا ہے جو اپنی جتنی بھی انکم ہوتی ہے وہ سٹارٹ اپ کی جو سپیس ہے لوکیشن ہے اس سے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں اور اپریشنل ایکسپینڈیچز کو ادھر سے یوز کرتے ہیں مطلب میٹ کرتے ہیں وہاں سے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اس پہ بھی سبسی ڈائز ریٹ میں سوڈنٹس کو پروائیڈ کریں ہیں وہ سپیس بھی اگر آپ باہر جا کے اپنے لیے آفیس سپیس کا دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا رینٹ چل رہا ہے لاکھوں کے اندر یہاں کچھ ان ایک ہزار میں ان کو بڑی اچھی نوٹ آنلی کے انکیو بیشن سینٹر ان کو ان کی آفیس سپیس پروائیڈ کرتا ہے لیکن ان کو میٹنگ ایریاز بھی وہاں پروائیڈ کیے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے کلائنٹس کو بلا کے اور ان سے جب اگر وہ ٹریکشن کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو کسٹمرز اور ان کو انہینز کرنے کے لیے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے دوسری بات جو سب سے امین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انکیو بیشن سینٹر بیسیکلی ان کو منٹورشپ ان ہینڈ ہولڈنگ بتاتے ہیں یعنی ایک سٹوڈنٹ فر اگزامپل میرا کوئی ایک آئیڈیا ہے بہت اچھا بھی ہوا تو ایڈونٹ نو کہ میں اس کو آگے کیسے لے کے جاؤں تو انکیو بیشن سینٹر مجھے ہیلپ کرے گا مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہاں ریجسٹر کرنا ہے ایسے اگر کمپنی ہے تو ایسے سی پی کے پاس ریجسٹریشن کی کیا طریقے کار ہیں کیسے آپ ریجسٹر کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا جو سائنس والی سائیڈ ہے یعنی کہ جو آپ نے اپنا جو پروٹو ٹائب یا لیب سکیل ہے اس کو پروڈک ڈیزائننگ میں لے کے جانا ہے تو جتنی بھی وہاں پہ ایکسپرڈ اور فیکلٹی موجود ہوتی ہے ان کی لیب سمیت وہ ان کے ایکسیس ان کے پاس ہوتی ہے سی بڑے بڑے انڈسٹریل انڈسٹریلیس اور بزنیس پیپل اور انٹرپینورز جن کا پول ہے انڈورسٹریز کے پاس وہ ایسے منٹور ان کا ہینڈ ہول کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس کو نیکس لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے ٹھیک ٹھیک تو میم آپ ہمیں جو اتنے سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ انسائٹز دینا چاہیں گے جی جی یہ اب بھی اگر ہم ہم اگر ابھی بھی میں کہوں نا تو ہم ان فینسی سٹیج پہ ہیں یعنی وہ جو ٹی دنگ پرابلمز ہیں نا کیونکہ اگر آپ ورڈ کے ساتھ ہمیں کمپیر کریں اور ان کا سفر اگر یو ایس کو بھی دیکھا جائے ہم بار بار ایم آئی ٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اگر دیکھا جائے کہ نائنٹین ایٹیز میں ان کا بیڈول ایکٹ کے ساتھ وہ چلا ایٹیز مطلب اس ٹائم سے انہوں نے اپنے تمام پولیسیز اور جو انوائرمنٹ تھی بزنس فرینڈلی اور آئی پی کی سیکیورٹی وہ سارا انہوں نے انہینس کر لیا تھا تو ہمارا سفر تو بہت ابھی دو ہزار نو کے بعد ایکچلی چلا ہے کیونکہ چھ سات میں تو ہم اس پہ نیگوشیئٹ کر رہے تھے کیسے ڈیزائن کریں کیا کریں اور جو ایکچول ترمز میں آپ کے پاس انکیویشن اگر آپ دیکھیں تو اکملیٹڈ نمبر جو ہے بڑا انکاریجنگ ہے یعنی کہ ہمارے پاس ابھی اگر ہم دیکھیں تو انکیویٹ جو انکیویٹ ہوئی کمپنیز وہ 1119 کا فگر ہے ہمارے پاس یہ میں خالی جو 38 ہمارے پبلک سیکٹر میں ان کی بات کر رہی ہوں اور یہ ڈیٹا ہے ہمارا آہ بیس ہی کس بائیس کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو گریجویٹ ہوئے ہیں وہ سیون ہنڈرڈ فیفٹین یعنی اس سے اوپر نیچے آہ یہ والا فگر جو ہے ہمارا وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آہ جاپس تھی انہوں نے جو کریئٹ کی تو آراؤنڈ ٹو تھاوزنڈ کے قریب جو ہے ان کمپنیز نے جاپ کریئٹ کی ہیں یعنی کہ اگر میں ایک آہ سٹارٹ اپ رن کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک دو میرے اپنے ٹیم کے ممبر ہیں پھر میں نے اور لوگوں کو اس میں جاپس دیوئی ہیں تو وہ بھی ایک آہ سسلہ ہے جو یہاں پہ جاپ کریئیشن کا بھی سسلہ یہاں سے نکلتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ بھئی آہ اس میں جو آہ وہ آہ ریوینیو کتنا تقریباً جنریٹ ہوا ہے تو وہ بھی کوئی آہ آہ پنڑا سو کے قریب آہ جو ملین آہ کے ٹرمز میں آہ یہ ریوینیو جو ہے ہمارا یہ کامپنیز جنریٹ کر رہی ہیں آہ ابھی ان کے پاس جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایمپل سپورٹ چاہیے آہ جو دوسری کانٹریز میں آویلیبل ہوتی ہے وہ جیسے وی سی فنڈنگ اور کراؤڈ فنڈنگ کی اور اس طرح کے جو سٹارٹ اپ لونز ہوتے ہیں آہ ایکویٹی کے موڈلز ہوتے ہیں وہ ابھی فیلحال آہ 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 ہم نے ایک پچھلی آہ دور میں آہ گارمنٹ نے اناؤنس کیا ایک وی سی فنڈ کا لیکن وہ بھی ابھی اتنا آہ مطلب آہ فیزیکلی ایمپلیمنٹیشن سٹیج پہ ابھی اس میں بھی کچھ ایس سچ نظر نہیں آرہا تو یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک پلاس ہے جو آہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی وہ ایسی سی پی کا جو انیشیٹیف ہے انہوں نے اپنا ایک نا انویشن آفیس بھی بنا لیا جو سپیسیفکلی سٹارٹ اپ سپورٹ کے لیے پھر ان کا سینڈ باکس ہے جس میں جو فن ٹیک سے ریلیٹڈ سٹارٹ اپس ہیں وہ وہاں پہ ان کی گروت میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں نے پندرہ سو میلین کا ذکر کیا وہ بیسیکلی آپ کے لیے بتانا چونکہ ڈیڑھ ارب روپیہ بنتا ہے جو کہ تین چھار سو میلین ہیو ایس ٹی بنتے ہیں تو اچھا اب ہم آجتے ہیں کہ دو ہزار چھے سے جو آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے پاس کچھ سکسیس فل سٹوریز بھی موجود ہیں اور مجھے آپ کی ساتھ جب پہ لاشٹ بات ہو رہی تھی کل تو آپ کافی سٹوریز کی بارے بھی بات کر رہی تھی تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی کہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ کیا ہیں اس سارے پروجیٹ سے ٹکلی ہیں جی جی بالکل دیکھئے آپ کی تو پاکستان کی اگر ہم سٹوریز پہ بات کریں تو سٹارٹ اپس کی سکسیس آپ کا دراز ڈاٹ کام ہے آپ کے پاس اسی طرح پرائز اوے ہے اور کریم بھی تو پاکستان ہی کی سٹوری ہے پھر بائیکیا بہت اچھی ہماری ایک سٹوری ہمارے اپنے انکیوبیشن سینٹرز کی اگر ہم بات کریں تو گرانا ڈاٹ کام جو ہے وہ ایک سٹوری ہے جو نرس کے پلات فارم سے آئے اور اسی طرح سے ڈیفرنڈ اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایئر لفت تھا بڑا اچھا بوم پہ جا رہے تھے بسکلی اس میں کچھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹارٹ اپس جو ہیں وہ ٹائم آف جنریٹنگ اور اٹریکٹنگ فنڈنگ فرم وی سیز اور کراوڈ فنڈنگ کے وہ اس کو جیسے ڈو اینڈ ڈونٹس میں مس کر جاتے ہیں جو ان کا جو پرابلم آیا وہ ویلیویشن کا آیا تو اس طرح لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں چل سکے تو وہ ختم ہو گئی بات ان سے اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں اور یہ جو ایک پوزیٹیو ویو ہوتی ہے کسی بھی انٹرپینور کے اندر مطلب وہ ایک کمپنی لانچ کرتے ہیں وہ فیل ہو گئی نو نو ایشو وہ دوسری کتاب بڑھتے ہیں اور وہ اسی سفر کو جاری رکھتے ہیں ڈسکاریج نہیں ہوتے اور وہی ہیں جو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل اس میں ایسے ہی انٹرپینورز ہیں جو اب وہ بلینز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کی جو اپنی کنٹریز ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا نام لے کے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں گارمنٹ اپنی رسپونسیبیڈیٹی کے لحاظ سے اس میں کافی چیزیں کرنے جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جو آئیڈنٹیفائی کیے وہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم سٹارٹ اپس کو ریال ٹرمز میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا جتنی بھی ترقیات آفتہ ملک ہیں ان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سٹارٹ اپس ہیں وہی آج ان کو اتنا زیادہ ٹیکس بے کر رہے ہیں جس کی پیس کے پر اتنی بڑی اکانومیز بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان بھی وہ دن دیکھے گا جس دن ہمارے ساتھ ہوگا آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جوب ڈھونڈنے کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کو نوکریان دیں تو اسی سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ایک رمک ہے چمک ہے ان کے لیے کیا سٹیپس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا پرائس ہٹ کا یا دوسرے ڈبلیو آئی پی او جو ہے وہ اس طرح کے یہ پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک بچے کو کن سٹیپس کے اور کن مرائل سے وہ پہنچے گا اور پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جو اس کے اندر یہ اچی سی کیا ہمیں حل کر رہے ہیں دیکھیں جو سٹارٹ اپ کے انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ تو ہمارے پاکستان میں جو نوٹیفائیڈ ہم نے کیا ہے وہ ایٹین منٹس کا ہے یعنی اٹھارہ مہینے کے اندر ان کو یہ تمام سلے بائیو کورس ہینڈ ہولڈنگ کرا کے اور ان کو کمپنی ریجسٹر کرا کے ریڈی کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے پاس ایکسیلیریشن کی فیز آتی ہے ایکسیلیریشن فیز جو ہے وہ شورٹ ہوتی ہے کوئی چھ مہینے تین مہینے کوئی ان کو کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ 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 ٹائم ہوتی ہے کہ جب وہ ریال ٹامز میں کراوٹ فنڈنگ اور سیریلے اور بی کی فنڈنگ کی طرف وہ جانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم پرائز کو کس طرح سے فوران انویسمنٹ کو اٹریکٹ کریں اور جو جو ہالک پرائز کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو سوشل انٹرپنورشپ کے اوپر چونکہ وہ لوگ کام کرتے ہیں تو ایسی سٹارٹ اپ جو سوشل انٹرپنورشپ میں کام کرتی ہے تو وہ ان کے لیے یہ کمپیٹیشن انویلی لانچ کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً ون ملین یو ایس ڈی کی اس کی پرائز منی ہوتی ہے ابھی تک ہماری کوئی تین پاکستانی سٹارٹ اپس اس کو ون کر چکی ہیں جب سے یہ برگم چلا ہاں جی چلا ہے تو اسی طرح کے ڈیفرنڈ انیشیٹیو جو جو وائی پیو کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے جو ہے ورڈ انٹولیکچر پروپرٹی آفیس ہے بیسیکلی اس میں وہ ایک انویسٹی کو ٹیکنالوجی انویشن سینٹرز کے اندر وہ سوفٹ فیئر وغیرہ دے دیتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا جس کو ہم کہتے ہیں پرائر آرٹ سرچ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی انٹولیکچر پروپرٹی یعنی کہ پیٹنٹ یا کاپی رائٹ ریجسٹر کرنے جاتے ہیں تو یہ اس میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا آئیڈیا پرائر کہیں اور آویلیبل ہے کہ نہیں ہے اس میں انویشن ہے نہیں ہے اس کے لیے آپ کو وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ پروائیڈ کے اور اور ایک آفیسیز جو ہیں ہمارے آف یونیورسٹیز میں اس میں یہ سیچویٹڈ ہے اور لکیٹڈ ہے اور وہ سٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی کو بھی ان کی ریسرچ کے ماد میں اگر ان کو وہ کوئی پیٹن یا کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ ادھر پرائر آرٹ سرچ سے وہ ہلپ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ہی میں زمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم نے سٹوڈنٹس کے ذکر کیا اب یہ یونیورسٹیز ہیں جو کیمپسز جو کھولنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی سٹینڈرز یا کوئی چیزیں یا کچھ آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کریں پھر ہم آپ کو آپ کے ساتھ اس چیز کے پر آئیں گے دیکھیں یہ یہ تو اس سبجک سے ایک ڈیفرنٹ سوال آپ کر رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی انوارسٹی کی اوپن کرنے کے لیے ان کا اپنا ایکریڈیشن کار یونیورسٹی کی اوپن کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ہمارا ایکریڈیشن کا آفیس ہے وہ جو بھی انوارسٹی اور پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں انوارسٹی کھولنے کے لیے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں ہاں اگر آپ نے کوئی انکیوبیشن سینٹر کھولنا ہے اوری ایگزسٹنگ انوارسٹی میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا اینولی ہمیں کال دیتے ہیں اور اس کال کے اگینسٹ آپ سے پروپوزل منگوائے جاتے ہیں جو پبلک سیکٹر انوارسٹی ہے اس میں ہمارے پر دو موڈل ہیں ایک ہے کہ سنگل انوارسٹی موڈل ایک ہے کنسورشیا موڈل بسیکلی انیشلی یہ ہمارا کیونکہ پبلک فنڈنگ خالی پبلک سیکٹر میں ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے پبلک سیکٹر انوارسٹیز میں ہی یہ اسٹیبلش کیے جو جتنی بھی پرائیوٹ سیکٹر انوارسٹیز ہیں انہوں نے سیلف انیشیئیٹف سے انکیوبیشن سینٹرز بنائے لیکن ان کو بھی ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ہم نے یہ لاسٹیئر سے ایک اور جو ہے نوٹفکیشن کا سسا جاری کیا ایک تو یہ کہ اگر اوریڈی آپ کا کوئی پرائیوٹ انکیوبیشن سینٹر انوارسٹی میں چل رہا ہے تو اس کی نوٹفکیشن آپ کرا لیں ہم چیک کر لیں گے کہ پریوکزٹ میٹ کرتا ہے تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ان کے جو سٹارٹ اپس ہیں تو وہ ہماری کمپیٹیشن کے لیے الیجبل ہو جائیں گے جیسے سیٹ فنڈنگ پروگرام ہمارا ہے اس کے ساتھ جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں وہ اب کنسورشیا موڈل میں جس میں لیڈ انوارسٹی جو ہے کوئی بھی پبلک سیکٹر ہو اس میں تین سے پانچ انوارسٹیز اکٹھے ہو کے ایک انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ پروپوزل ہمیں سمیٹ کرتے ہیں اور اس کا پھر اگر ہمیں وہ صحیح لگتا ہے اور ہم اس کو ریویو کراتے ہیں ویلیویٹ کراتے ہیں تو سکسیسفل ہوتا ہے تو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور جب ونس نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہم نے لاسٹ ایر ایک بڑا اچھا نیا انیشیئیٹیو فرس ٹائم پاکستان کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی پلیکفرم نہیں ہے جہاں سے سٹارٹ اپ کو سیڈ فنڈنگ یا پری سیڈ فنڈنگ اویلیبل ہو تو ایچی سی نے اپنا انویٹر سیڈ فنڈ کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا جس میں ہم نے آل اور پاکستان کمپیٹیشن کروائے اور اس میں ٹوائس ہم نے دو راؤنڈ اس کے کرائے اور دو راؤنڈ میں تقریباً فورٹی تھری کمپنیز جو ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں انہوں نے تھرٹی فائف تھازن ڈالر ایچ کی فنڈنگ سیکیور کی ایچی سی سے فور دس سیڈ فنڈنگ اور چھ مہینے کی انکیوبیشن کے لیے وہ وہاں پہ انکیوبیٹ کر آیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پرائم مینسٹر کی یہ یوٹھ پروگرام کے اندر نیشنل انویشن اوارڈ کے ٹائٹل سے بھی آئیڈیشن سٹیج کے اوپر ہم نے ایک آوارڈ سکیم لانچ کی جس کے اندر جو ایک ملین تک کا جو وہ تھا گرانٹ تھی وہ آوارڈ منی دی گئی it wasn't the seat funding it was just award money تو وہ دی گئی وہ تقریباً ہنڈرڈ ایک کمپنیز تھی جن کو سٹارٹ اپس تھے جن کی آئیڈیا تھے کچھ اچھے کچھ میڈیم لیکن یہ کہ ان کو انکرچ کیا گیا اور یہ دیئے گئے زیادہ دوست اچھا میم ایچ ایسی کے جو فیوچر پلانس ہے اس کو جیس کو لے کے ایکیویشن سینٹر اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے جی ہمارے اگر دیکھا جائے تو ایچ ایسی تو میرے خیال میں بہت سی چیزوں میں ہم آہیڈ سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈائریکشن ہمیں ہماری منجمنٹ سے ہی مل رہی ہوتی ہے تو ابھی بیسیکلی ایچ ایسی جو ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرام کے بارے میں سوچ رہا ہے ایک تو یہ کہ جو اوریڈی جیسے سیڈ فنڈنگ کے پلاتفارمز ہمیں ہم نے ویلیبل کیا تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے پھر ہماری کلابریشنز ہیں جیسے کہ ہم نے اس میڈا کے ساتھ کلابریٹ کیا ہم نے ایسی سی پی کے ساتھ کلابریٹ کیا کل میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا فن ٹیک کے اوپر ہم نے ایک سیشن کیا جو فن ٹیک کی جو سٹارٹ اپس ہیں کہ بھئی ان کے کیا مسائل ہیں کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جائے کیا ان کو کرنا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہمارا انویسٹر کنیکٹ ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلائیں اور ان کی پیچ کر آئیں ہماری بیسکلی تیاری ہو گئی تھی اینڈ آف میں شیڈول تھا لیکن تھوڑے کچھ چینجز آگئی ہیں پروگرام میں سو وی اے لکنگ فورڈ تو ایٹ چھیک ہے میں یہاں پر ناظرین کو بتاہتا ہوں کہ ہم ریفا جنورسٹی آئی فورٹین کے اندر جو ہے وہ ریمز کے سٹوڈیو سے جو ہے وہ لائیو جا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ کسٹس آئے تھے اور کچھ کسٹنس آپ کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئے تھے اور ہم وہ ریپیٹ کسٹنس جو ہے وہ کرنا چاہتے آپ سے اور اس میں سب سے پہل چیز یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے ملک میں اب انٹرپنیوشپ کے یہ پورا جو آپ نے کر رہے تو اس کی اوینس کے لیے اور جو جتنی بھی یونویسٹیز ہیں اس کے اندر اس کی اور مزید اجوکیٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں کیونکہ آپ لوگ تیک اتھارٹی ہیں ایک ایک سپرا پورڈی ہیں ان سب یونویسٹیز اور ایڈکیشن کے اوکر ہر ایڈکیشن کے اندر جی نہیں الحمدللہ بڑا انکاریجنگ ہے انویسٹیز کا رسپانس بھی انویسٹیز خود بھی اپنے سیلف فنڈنگ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیزنس پلان کپیٹیشنز وغیرہ کر آرہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی پروفیشنل کالیفیکیشنز ہیں اس کے اندر انٹرپنیوشپ کا باقاعدہ ایک کورس جو ہے وہ انٹوڈیوز کر آیا گیا ہے سوداٹ کے ان کو ڈیون سے پتا ہو کہ بھئی اگر مجھے کوئی ایسا آئیڈیا کلک کرتا ہے جو بلکل انویٹیو ہے اور وہ آگے گروت کر سکتا ہے تو پھر میں نے کس طرح سے اس کو لے کے جانا ہے تو وہ پورا اس میں کورس میں بھی حوال ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقاعدہ چونکہ اگر اب ہم دیکھیں تو ہماری انڈرگراد کی جو نئی پولیسی آئی ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ سکل کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے تو اس لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جو بزنس کے لوگ ہیں جو بزنس کمیونیٹی سے ان کے لیکچرز ہوتے ہیں سوداٹ کے سٹوڈنس کو انکاریج کیا جائے اسی طرح سکسیس ٹوریز جو ہیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں سٹوڈنس کو سوداٹ کے ان کی اویرنس بھی ہو اور انہیس بھی ہو ہمارا اپنا پلاتفرم ہم نے بنایا ہے وچیس ریسرچ فور انویشن پورٹل کا اور یہ پلاتفرم ایسا ہے جو ایکسیس دیتا ہے گارمنٹ کو بھی انڈی اوز کو بھی جو سٹوڈنس ہے ریسرچر ہے انڈسٹری کے لوگ ہیں بزنس کے لوگ ہیں تمام اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور جو بھی انفرمیشن ان کو چاہیے ہوئے اس جسٹ اکلک کا وے سرپترس اچھا میرا سوال جو اگلا ہے وہ دو حصوں بے تقسیم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز کی ایک بھیڑ چال جاتی ہے یعنی کہ اگر ایک سٹارٹ اپ سٹارٹ ہوا تو سٹارٹ اپ کا ایک یعنی کہ ایک فیشن کی طرح اس کو شروع شروع کرنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ پہلے بی بی اے کرنے لگے تھے پینجیننگ کرنے لگے تو آپ اس جو ہے اس کو کیسے منیٹر کریں گے کہ یہ جو ہے یہ بھیڑ چالنا شروع جبکہ اصلی لوگ جو آکی میں کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف جائے تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ واحد وہ ایریا ہے جس میں یہ بھیڑ چال ہونی چاہیے اچھا سمید وہ اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ گوگل والا آئیڈیا آتا ہے جو اتنا ڈسرپٹ کر دیتا ہے آپ کے پورے سسٹم کو تو لیکن اس کے لیے آپ کو ہزار میں سے گزرنا بھی پڑتا ہے تو جتنے زیادہ آئیڈیا آئیں گے لوگ سوچنا شروع کریں گے بجائے کے فضول آگے پیچھے ٹائم ویسٹیش کریں بچے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم انڈیا کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے جو ہائی سکولز ہیں اور پرائیمی سکول ہے اس کے اندر وہ بقاعدہ اس کی پریکٹس کا ان کے جو بزنس ڈیز بقاعدہ آرینج کیے جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کو کچھ پیسے دے کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ اپنا کوئی سرال لگائیں بزنس کریں انہینس کریں اور یہ اگر دیکھا جائے تو ہماری بہت سی کنٹریز میں یہ چیز جو ہے وہ ان ترمز آف کے بھئی ان کو پریکٹس کرائی جائے پریکٹس کرائی جائے کہ بھئی بزنس کے بارے میں وہ سوچتا شروع کریں کہ کس طرح چیز خریدی جاتی ہے کس طرح بیچی جاتی ہے اس کے بجٹس کیسے رکھے جاتے ہیں تو یہ ساری ہماری کچھ سکولز ہیں جیسے بیکن ہاؤس میں میرے بچے چونکہ وہاں جاتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ اس کو آج کل کافی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کو جو بھی ان کا فن فیر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں وہ پول کراتے ہیں بچوں سے ان کی اماؤنٹ اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو انہینس کریں سو دائٹ کہ ان کو پروفیٹ آنڈ لاس کا جو آئیڈیا ہے وہ ان کو پتا چلے زبادرز زبادرز اچھا میرا دوسرا سوال کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی جو اتارہ ہے جو آپ کی جو ٹیم ہے وہ کلوزی منیٹر بھی کر رہی ہے کہ جتنے بھی پچے ایکیوبیٹ ہوتے جا رہے ہیں جب بھی ان کے آئیڈیاز ہیں ان کو ریفائن کرنے میں ان کو جتنی بھی مدد چاہیے جتنی بھی چیزیں اس کے لیے ان کے آئیڈیا کو چاہیے یا ان کے آئیڈیا کو مچور کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ آپ لوگ کی ٹیم اس کو دیکھ رہی منیٹر کر رہی ہے جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو مطلب ایمپل سپورٹ پروائیٹ کریں اور منیٹر بھی کریں اب ہماری جو سپورٹ ہوتی ہے وہ خالی اس تک نہیں ہوتی کہ جو انکیوبیٹ ہو کے آیا تو اسی کو کی ہی ہینڈ ہولڈنگ ہوگی ہم جو انکیوبیشن کو مینج کر رہے ہیں ان مینجرز کی بھی کپیسٹی بیلڈنگ کراتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ ٹریننگز کرائی جاتی ہیں ایکسپوزر دیا جاتا ہے سو دار کہ جو سپورٹ ان کو ریکوائیڈ ہے سٹارٹ اپ کو وہ یہ دینے کے اہل بھی ہوں اس کے ساتھ ہمارا ایک اینویل سکورنگ کا ایویویشن کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو ہم سکور کار کے ذریعے سے ہم اس کو مونیٹر کرتے ہیں اور اس میں پھر باقاعدہ رینکنگ ہوتی ہے اور اس میں ڈبلی او ایکس اور وائی کٹیگری میں ہم رینک کرتے ہیں ویلیڈیشن کے بعد انکیوبیشن سینٹرز کو تو یہ بھی ایک سوٹ آف کمپیٹیشن جنریٹ کرتا ہے ویدن انکیوبیشن سینٹر کے سو دار کے وہ اتنی اچھی پرفارمنس کریں اور اتنی اچھی سپورٹ سٹارٹ اپس کو وائیڈ کریں سو دار کے انکیوی رینکنگ امپروو ہو تو یہ میکنیزم ایک ہمارا اپنا ہے ان بلد اس کے ساتھ میں تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جنہی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے مرات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پرائیویٹ یونیسٹیز کا ذکر کیا ہے لیکن میں بات کرنا چاہتا جو پرائیویٹ بزنس کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ سوفیر ہاؤسز ہیں یا جو ہے وہ اس سارے پروجیٹ کے انترے کسی جگہ پہ کلیبریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کے لئے کوئی کنجائش ہے سارے ہیں دیکھیں کلیبریشن کے لئے تو ہم ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے دروازے ہر وقت آپ لوگ کے لئے اوپن ہیں جو بھی جس بھی ادارے سے ہمارے سٹوڈنٹ کو ہمارے ریسرچر کو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا we are ready to shake hand with them لیکن اس کے لئے کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں اور ہماری میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کلیبریشنز ہماری ہوتی ہے جی ٹو جی بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ بھی ہے تو ہم وہ کلیبریشن تو ہم کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کافی اچھی اس میں ہمارے پاس اگر ریسرچ کی ڈومین میں ہم بات کریں تو بہت سی کمپنیز جو ہیں ہمارا یہ جو آریف آئی کا پورٹل ہے اس سے مدد لے رہی ہیں یعنی کہ وہاں پہ ہم نے انڈسٹری کو یہ سپیس پروائیٹ کی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا پرابلم جو ہے وہ اپنا کوشن دیں اپنا پرابلم آئیڈنٹیفائی کریں سو داٹ کے ریسرچرز جو ہیں اس کے پرابلم کے اگینسٹ اپنی سلوشنز کو اور اپنے آئیڈیاز کو ان کو پچھ کریں اور اس سے بڑا اچھا ہمیں ایک فیڈبیک مل رہا ہے انٹرنلی بھی ابھی تک مطلب یہ تقریباً سال ہونے لیس دن ایئر ٹائم ہو گیا ہے جب سے ہم نے یہ لانچ کیا ہے لیکن اس میں کوئی دس سے اٹھارہ کچھ ایسے پرابلم انڈسٹری سے ایڈنٹیفائی ہوئے جس میں ریسرچرز نے انکاریجنگ وہ ہے ہماری ایک یو ایس بیس فرم ہے ٹرائل ٹری سکسٹی کے نام سے تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے پاکستان میں بھی آفیسز ہیں لیکن ہمیں ریسرچر تک پہنچنے میں دکت کیونکہ ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے تو ہم نے کہا آپ یوز کریں ہمارے پلاتفارم آپ نے آپ کے پاس جو بھی فنڈنگ آویلیبل ہے جو بھی اپورچنیٹی آویلیبل ہے تو آپ ہمارے پلاتفارم کو یوز کر کے اس کو ایڈورٹائز کریں اور لکی لیے ان کے تین راؤنڈ بڑے اچھے ہمارے ساتھ چلے ایک دفعہ انہوں نے اپنا پچ کیا اور انہوں نے ہمیں بڑے انکاریجنگ جو ہے وہ لیٹر لکھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھے ریسرچرز نے آنے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں دس بڑے اچھے آئیڈیاز میرے اور دس کے دس بڑے اچھے تھے لیکن ایک کے ساتھ ہم نے اپنا کام شروع کرتی ہے جو بھی ان کے پروٹوکل سے پھر ہم اس میں انوار نہیں ہوتے دیورک ڈائریکلی ویڈا ریسرچر انڈیسرچر ڈائریکلی ویڈا تو تین دفعہ انہوں نے یہ ان کو فنڈنگ بھی پروائیڈ کی اور یہ اپورچونیٹی انہوں نے جنریٹ کی آج جب میں اس پروگرام میں آ رہی تھی تو پھر ان کی تھوڑی ٹیم میں چینجز آئی ہے تو ایک ای میل ان کی ابھی فریش ہمیں ریسیب ہوئی انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم میں یہ دو بندے جو ہیں وہ چینج ہو گئے یہ آپ نوٹ کر لیں اور ہم ایک نئی کال دینے کے لیے ابھی ہم آپ کو اپروچ کریں گے سو دس میز کہ یہ پلیک فرم جو ہے وہ کنٹیبیوٹ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ زیل اور انٹرسٹ ہو کہ آپ اسے فائدہ لینے انفورچنلٹی پاکستان میں پلیک فرم بھی اویلیبل کر دیے جاتے ہیں گارمنٹ اس میں فنڈنگ بھی دے رہتی ہے لیکن اس سے فائدہ لینے والے لوگ بہت کم ہیں وہ اتنی قریج اور اس کے ساتھ اس میں انٹرسٹ کے ساتھ اس میں اپنا سٹیپ نہیں لیتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی شاید کہ ہم ابھی تک بہت سلو سپیس بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک جو ایڈیوکیشن کے ساتھ جو سب سے بڑا جڑا ایک دوسرا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یا تو پاکستان میں اب یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ان کے ساتھ کوئی جیسے ابھی آپ نے یو ایس کا ذکر کی ابھی میرے سوال سے پہلی آپ نے کر دیا تو کیا ان کے لیے بھی کوئی آپورجونیٹیز ہیں جو بچے باہر جا چکے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ان چیزوں میں سٹارٹ اپس کے اندر چیزوں میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہے بلکل جی ہم نے تو باہر نہیں کیا کسی کو بھی باہر نہیں کیا کبھی بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور کبھی بھی جو ہیں وہ اس میں آکھ کے اپنا پار اور ہمارے پاس جو ہمارا ڈائس فورا ہے پاکستانی یو ایس میں ہے یا جرمنی میں ہے تو وی ار وی کلوزی کنیکٹڈ اور وہ بھی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور اور ہم بھی ان کے کام کو بہت سرہاتے ہیں اور اپریشیئٹ کرتے ہیں ٹھیک مہم لاسٹ وٹ نوٹ لیسٹ کہ ہمارے جو میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو میں نے بچوں کی طرف سے بھی آیا کیونکہ ایک ہی طرح کہ پھر سٹارٹ اپس جو ہیں وہ دیکھنے پر مل جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کر رہا کہ ایک ہی طرح کہ انہیں کی ڈیجرل مارکٹنگ آرہی ہے یا جو بھی آ رہے تو کیا آپ کا جو ادارہ ہے کیونکہ ایک سپرا بارڈی ہے اور وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ چیزوں کو منیٹر کر سکے تو کیا آپ لوگ جو ہے سٹارٹ اپس کے اندر ویرائیٹی لانے یا اس کے اندر ویریشنز یا جدت لانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں دیکھیں جو کپیٹیشن میں نے آپ کو بتایا تو اس میں ہم تیم آرڈنٹیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ فن ٹیک ہے اگری ٹیک ہے بائیو ٹیک ہے اس میں آپ آئیں اور اس مطلب ایریاز ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ سٹارٹ اپ جو ہے خود ہی اس میں سے چھوٹ لسٹ ہو جاتے ہیں اور اس ایریہ کے ڈومین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آ گیا آتے ہیں لیکن یہ سوال کہ ایک جیسے سٹارٹ اپ تو کہوں گی کہ اگر ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تو ایک جیسے بہت سے آوٹلیٹ بہت سے بزنسز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں گو کہ اگر مجھے کہا جائے تو میں تو یہ کہوں گی کہ میں پہلے مارکٹ کی سٹڈی کروں کہ وہاں وہ اگر پہلے سے وہ آوٹلیٹ موجود ہے تو مجھے شاید کہ بہت زیادہ کمپیٹ کرنا پڑے گا اور شاید کہ میری لیے وہ زیادہ فیزیبل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو یو بیلیو انیورسیل اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گو کہ ایک جیسا لگتا ہوا آئیڈیا بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہے تو میرے خیال میں ہم اس چیز کو نہ ہمیں روکنا چاہیے اور نہ ہم روکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ انکیویشن سینڈر میں آتے ہیں جو ایڈیئیشن میں ہم سیوینگ کا سٹیج سٹیج پہ ہم سٹیج کو ضرور یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو بیسٹ آف دا بیسٹ آئیڈیا ہے وہ اتنے جو دس پیس یا گیارہ یا پانچ آپ نے جو بھی آئیڈیا بھی آپ کے سامنے آرہے ہیں ان کو ایک چھان میں سے گزاریے سو دات کے آپ کو پتا ہو کہ کون سا اور بیسٹ آن دا مارکت انیلیسیز کون سا ایسا ہے کہ جس کی سروائیول کی اور جس کی گروت کے چانسز زیادہ ہیں تو یہ ہماری ایڈوائز ہوتی ہے ٹھیک ہے آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جی بس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم نے پاکستان میں چینج لانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو اس کی اکانومی کو سٹرینٹھن کرنا ہے تو سٹارٹ اپ is the only solution اور انٹرپینورشپ is the only recipe لیکن اس ریسیپی کو پکانے کے لیے جو انگریڈنس چاہیے وہ گارمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا میوچول ایک اس میں رول ہے اور سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہم سب رفا خصوصی رفا کے کیمپس سے اور تمام سٹوڈنس کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا اور گارمنٹ سے جو ہے وہ پولیسیز کے ساتھ اور ریڈ ٹیویزم اور بیورکرسی کے سارے ہرڈرز کو پار کر کے آپ نے بچوں کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کانٹینیو کیا اللہ تعالی کوشش ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے آپ کو آپ کے چیئرمن کو حمد دے اور آنے والے بھی جتنے لوگ جو آپ کی کرسی پہ کبھی آگے جب آگے بیٹھیں وہ بھی اسی چیزوں کو پولیسیز کو کانٹینیو کر رہے ہیں نہ کہ ریورس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے امید رکھتے ہیں اور پاکستان کے ایکانومی اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ موسیقی موسیقی